ایسا جان کا ڈرائیور ایک تنومند شخص تھا لیکن بیپریو وزاری گل نے ٹکریں مار مار کر اس کے چہرے کا مرتبہ بنا دیا پھر وہ ایک پہلوانی ڈاؤ لگا کر بڑی پھرتی سے ڈرائیور کے اوپر آ گیا ایسا جان نے اپنے بندے کو مات کھاتے دیکھا تو اپنی رائیفل کا آہنی کندہ گھما کر زری گل کی کنپٹی پر دے مارا یہ ذرب کارگر ثابت ہوئے زری گل چند لمحوں کے لیے تیورا سا گیا ڈرائیور نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور ایک بار پھر زری گل کے اوپر آ گیا اس نے زری گل کے دونوں بازوں موڑ کر پشت پر لگا دیئے ایسا جان نے آگے بڑھ کر چند زوردار ٹھوکرے زری گل کے خون آلو چہرے پر لگائیں اسی دوران میں ایسا جان کا ایک تیسرا ساتھی بھی کمرے میں داخل ہو گیا یہ چھرے رے بدن کا ایک دراز قد شخص تھا میں نے اسے یہاں پہلی بار دیکھا تھا وہ کہیں دور سے بھاگا ہوا آیا تھا وہ آتے کے ساتھ ہی زری گل سے لپڑ گیا ات دونوں نے مل کر زری گل کے ہاتھ پشت پر ایک رسی سے بان دیئے زری گل کے مو اور سر سے خون بہ رہا تھا لیکن اس کے دم خم میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی تھی وہ ایسا کے ساتھیوں کی گرفت میں مچل رہا تھا اور پشتوں اور اردو میں تابر توڑ گالیاں دے رہا تھا بازووں کے بعد زری گل کے پاؤں بھی بان دیئے گئے اس مقصد کے لیے دراز قد شخص کی پگڑی استعمال کی گئی زری گل کو پوری طرح پابند کرنے کے بعد دونوں افراد باہر چلے گئے اور ایک شخص کو ڈنڈر ڈولی کر کے اندر لے آئے یہ بہروز خان تھا جیسا کہ بعد میں پتا چلا زری گل نے اس کے سر پر ایک وزنی پتھر سے ضرب لگائی تھی وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور زری گل اس کی خود کا رائفل پکڑ کر اندر گھزایا تھا بہروز کو انگیٹی کے پاس میلے سے بستر پر لٹا دیا گیا اس کے سر پر چوٹ لگی تھی لیکن خون نہیں بہا تھا اس کی بے ہوشی بھی خطرناک محسوس نہیں ہوتی تھی اس کا رنگ روپ اور سانسوں کا زیرو بم دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گا زری گل عیسی جان کو صورت سے پہچان چکا تھا لیکن وہ مروب ہوا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی اندیشہ نظر آتا تھا وہ جیدار شخص تھا عیسی جان زیادہ سے زیادہ اسے مار ہی سکتا تھا اور موت کی زری گل کو زیادہ پرواہ نہیں تھی اس نے کئی بار مجھ سے کہا تھا استاد جی ہم کو مرنے کا غم نہیں لیکن ہم چاہتا ہے کہ جب بھی مرے ہیرو کی طرح مرے یسے لالہ صدیر مرتا ہے محمد علی مرتا ہے بدر منیر مرتا ہے ہم کو بزدلی کا موت پسند نہیں ایسی موت سے تو بہتر ہے کہ بندہ زندہ ہی رہے اس سینہ پھلا پھلا کر عیسی جان کو للکار رہا تھا یہ بڑھ کے پشتوں میں لگائی جا رہی تھی لہٰذا میں مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا صرف اتنا پتہ چل رہا تھا کہ وہ عیسی جان کو کوس رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر مرد ہو تو میدان میں اکیلے آؤ فریال نے بڑی مضبوطی سے میرا بازو تھام رکھا تھا اور روتی چلی جا رہی تھی میں نے دبے لہجے میں کہا اب کیوں روتی ہو تمہاری دیرینہ تمنہ پوری ہو گئی ہے ہم سخت مشکل میں فسے ہوئے ہیں اور قتل و غارت کا امکان بھی ہے مذاب مت کریں شاہ جان صاحب یہ عیسی جان مجھے بہت خطرناک شخص لگتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے پلیز آپ اس سے علجنے کی کوشش نہ کریں اگر یہ ہمیں درہ دھمکا کر کوئی سعودے بازی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بات مان لیں عجیب تماشا ہو تم مجھے لڑتے بھڑتے دیکھنا تمہاری دلی عارض ہوتی اب کہہ رہی ہو کہ میں چپ چاپ ہار مان لوں ویسے بھی یہاں ہمارے ہار ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا عیسی جان مجھے نقصان پہنچانے کا یہ موقع ہاتھ سے نہیں گوائے گا کسر پسر مت کرو دور ہٹ جائے دوسرے سے عیسی جان رائفل لہرہ کر دھاڑا فریال سہم کر دور چلی گئی عیسی جان ایک بار پھر زریگل سے مہوے گفتگو ہو گیا دونوں تندو تیز پشتوں میں باتیں کر رہے تھے عیسی جان یہ تو سمجھی چکا تھا کہ زریگل میرا ساتھی ہے اور میری مدد کرنے یہاں پہنچا ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں تک پہنچ کیسے پایا ہے یہ واقعی ایک اہم سوال تھا جب جیپ یہاں آ کر رکی تھی تو میں نے کھڑکی میں سے ایک سایا سا لہراتہ دیکھا تھا یوں لگا تھا کہ کوئی چیز شت سے پھسل کر جھاڑیوں میں جا گری ہے اب میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ زریگل کے سوار کوئی نہیں تھا جیسا کہ بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی وہ زریگل ہی تھا اس نے بہت دلیری کا ثبوت دیا تھا جس وقت عیسیٰ جان مجھے اور فریال کو لے کر ڈبگری بازار والے مکان سے روانہ ہوا زریگل بھی کھانا لے کر پہنچ گیا تھا اس نے مجھے اور فریال کو مشکوک حالت میں ایک کوتا قط چادر پوش کے ساتھ جیپ کے سمت جاتے دیکھا اور بڑی خاموشی سے ہمارے پیچھے ہو لیا جب دیوہیکل جیپ ہمیں لے کر ڈبگری بازار سے روانہ ہوئی تو زریگل بڑی ہوشیاری سے اس کے پیچھے لٹک گیا اور پھر باعث تگی چھت پر رنگ گیا جیپ نے چوکے تاریک اور سنسان راستے پر سفر کیا تھا لہٰذا وہ رہگیروں کی نظروں میں آئے بغیر ہمارے ساتھ سفر کرتا رہا اور آخر اس ویران جنگل میں پہنچ گیا وہ یہاں آ کر اپنے مقصد میں شاید کامیاب ہو ہی جاتا لیکن عیسیٰ جیسے شخص پر غالب آنا اس کے لئے ممکن نہیں ہوا تھا اور وہ اب ہماری ہی طرح اس مستطیل کمرے میں بے دستو پا پڑا تھا وہ زخمی تھا اور میرے سامنے زخمی ہوا تھا میں اپنی جگہ سخت پیچھو تاب کھا رہا تھا لیکن ابھی تک عیسیٰ پر چارج کرنے کا کوئی موقع مجھے نہیں ملا تھا دو رائفل مسلسل میری اور فریال کی جانب اٹھی ہوئی تھی اور رائفل بردار ہمیں کوئی موقع دینے پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے تھوڑی دیر زریگل سے تقرار کرنے کے بعد عیسیٰ جان میرے سامنے آ بیٹھا وہ پہلے بھی پورا اعتماد تھا اب اپنے تیسرے آدمی کے آ جانے کے بعد زیادہ پورا اعتماد نظر آ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ فریال اس کے نشانے پر ہے اور جب تک فریال نشانے پر ہے میں اس کا ہاتھ بندھا غلام ہوں اور یہ بات حقیقت تھی میں فریال کے جانب سے خوفزدہ ہونے کی حد تک پریشان تھا شاید یہ نشاہ والے حادثے کا اثر تھا وہ صرف میری وجہ سے اندوناک موت کا شکار ہوئی تھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں فریال کے ساتھ کچھ بھی ہو جاتا تو میرے لئے یہ صدمہ ناقبل برداشت ہوتا وہ ہستے مسکراتے چہرے والی نوخیز کلی جسے دیکھ کر زندگی پر اعتبار آتا تھا اور جس کی الڑ محب مردہ دلوں میں جان ڈال دیتی تھی بے رحم فولات کی زد میں تھی وہ فولات جسے عرف عام میں اسلحہ کہا جاتا ہے اور جو ایک اشارے پر موت کی بارش کر دیتا ہے کاش فریال میری تیمارداری کے لئے وہاں نہ پہنچتی اور اگر پہنچی گئی تھی تو وہ سب کچھ نہ ہوتا جو اب تک ہوا تھا لیکن ہونے یا نہ ہونے پر کسی کا کیا اختیار ہے وہی دست قدرت واقعات کی عبیسات بچھاتا ہے اور انسانوں کو مہروں کی طرح ادھر ادھر دوڑاتا ہے اگر فریال جنا گارڈن پہنچ کر ہنگامہ کھڑا نہ کرتی تو یقیناً میری اور نادیہ کی ملاقات کے اختیار مختلف ہوتا وہ یوں خاموشے سے میری جیبیں وہ پرسرار پڑیاں ڈال کر غائب نہ ہوتی اور اگر وہ ایسا نہ کرتی تو میں پڑیاں وصول کرتے ہی مسٹر جی کلارک کو حبیب ہوتل میں اطلاع دیتا مسٹر جی کلارک کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ عیسی جان کو میری طرف بھیجیں نہ ہی عیسی جان کو یہ موقع فرام ہوتا کہ وہ مجھ پر بدنیتی کے الزام لگا کر مجھے اس تاریخ ویرانے میں قتل کرنے کیلئے آتا عیسی جان کی ہدایت پر ڈرائیور کمرے کے ایک نیم تاریخ گوشے میں گھوسا اور وہاں سے کینوز کا ایک بڑا سا تھیلہ لاکر عیسی جان کے سامنے رکھ دیا عیسی جان نے تھیلے میں سے ایک گول تھالی نمہ آہنیچ چیز نکالی اور بڑی احتیاط سے فرش پر رکھ دی میں نے نال ٹین کی مدھم روشنی میں غور سے اس شیئے کو دیکھا اور سنناٹے میں رہ گیا میں اس ہلاکت خیز شیئے کو اچھی طرح پہچانتا تھا وہ ایک بارودی سرنگ تھی اس جیسی کوئی درجن سرنگیں ہم نے چٹے پل والی حویلی میں کھدائی کے دوران نکالی تھی یہ ٹینک شکن سرنگیں تھی وزن قریباً 20 پاؤنڈ قطر 18 19 انچ ہر سرنگ میں قریباً 12 پاؤنڈ انتہائی محلک دھما کا خیز مواد موجود تھا مجھے یاد آیا کہ جب چٹے پل والی حویلی میں میں نے آخری باری اسہ جان کو دیکھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک ایسی ہی سرنگ تھی وہ بڑی توجہ سے سرنگ کا معاینہ کر رہا تھا اور افراہیم سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا آج کئی ماہ بعد میں پھر سے اس محنوس شیئے کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا عیسی جان کچھ دیر اپنی خون خار نظروں سے مجھے گھورتا رہا پھر ڈرامائی لہجے میں بولا تم جانتا ہے ہم تم کو کیسے قتل کرے گا میں نے ساپ گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کیا تم کو اس چھت کے شہتیر سے لٹکائے گا شہتیر میں بولوئے کے کنڈا دیکھ رہے ہو نا بلکل دیکھ رہا ہوں ہم اس میں تمہاری رستی ڈالے گا جیسے قربانی کے بکھرے کے لیے ڈالا جاتا ہے لیکن بکھرے کو الٹا لٹکا جاتا ہے ہم تمہارا عزت کرے گا تم کو سیدھے لٹکائے گا رستی کا لمبائی اتنا ہوگا کہ تم اپنے پاؤں زمین پر ٹیک سکے گا لیکن ہم کو یقین ہے تم اپنا پاؤں زمین پر نہیں ٹکائے گا وہ مسکرانے لگا پھر فریال سے مخاطب ہو کر بولا اوے چوکری تمہارا سمجھدانی میں گھسا کہ یہ اپنا پاؤں زمین پر کیوں نہیں ٹکائے گا فریال کوئی جواب دینے کے بجائے شدت سے اور سسکیاں لینے لگی وہ اس طرح کی سنگین صورتحال سے زندگی میں پہلی بار گزر رہی تھی ہم اس کے دونوں پاؤں باندے گا اور بندے ہوئے پاؤں کے ساتھ یہ بارودی سرنگ باندے گا تم انگریزی سکول کا چوکری ہے تم کو پتا ہوگا اس کو مائن کہا جاتا ہے یہ دیکھو یہ اس کا پلیٹ ہے جب اس پر وزن پڑتا ہے تو یہ پٹ جاتا ہے اور اتنا زور سے پٹتا ہے کہ تمہارے جیسا نازک چوکری کہیں آس پاس اس کی آواز سن لے تو اس کا دل پٹ جائے خوچے یہ ٹینک کو توڑنے والا بارودی سرنگیں اس لیے اس پر یہ پلیٹ بہت سخت رکھا گیا ہے جب تک اس پر چار پانچ من وزن نہ پڑے یہ نہیں پٹتا ام نے اس میں توڑا سا تب بیلی کیا ہے اس کا پلیٹ کھول کر اس کے نیچے سپرنگ کو ڈیلا کر دیا ہے اب یہ لچکدار ہو گیا ہے بلکل تمہارا کمر کے معافق اس پر ذرا سا وزن پڑے گا اور یہ پٹ جائے گا زریگل زمین پر پڑے پڑے چلائے استاذ صاحب یہ حرامی شنکر کا پٹو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کو صرف دھمکار آئے اگر یہ آپ کو مارے گا تو شنکر اور قادر زمان کو ٹرک کا پتہ کون بتائے گا وہ دونوں حرامی اس کا ٹانگیں چیر کر یادگار چوک میں لٹکا دے گا یہ زیادہ سے زیادہ ہم کو مار سکتا ہے اور ہم مرنے کے لئے تیار بھی ہے پھر وہ برہائے راست عیسیٰ جان سے مخاطب ہوا اے خنزیر کا بچہ ہمارا سینہ کھلا ہے چلا گولی ہم پر ہم تم کو بتائے گا کہ اپنے پیاروں پر جان کیسے قربان کیا جاتا ہے عیسیٰ جان نے لبوں پر زہریلی مسکرہت سے جا کر کہا ہم تمہارا خواہش کو سر آکھوں پر رکھتا ہے لیکن تم کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا ابھی ہم تمہارے استاد صاحب کو یہاں لٹکائے گا چت سے درپال اٹھا دے گا اور وہاں جیپ میں جا کر بیٹھے گا ہمارا خیال ہے ہم کو وہاں ڈیڑھ گھنٹ دو گھنٹے سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھے پون گھنٹے میں شو ختم ہو جائے پاؤں سے دس بارہ سیر کا بارودی سرنگ بندہ ہوگا تو تمہارا استاد صاحب زیادہ دیریا وزن برداشت نہیں کر پائے گا جلدی اس کا حمد جواب دے جائے گا اور اس کا تھکا اور ٹانگیں زمین پر ٹک جائے گا ایک دھماکہ ہوگا اور تمہارے استاد کا لال لال ٹکڑا دیواروں سے چپک جائے گا پھر بھی وہ جتنا ٹائم زندہ رہے گا خوب تماشا کرے گا کبھی اپنی ٹانگیں سو گڑے گا کبھی زور لگا کر اپنے گندے جسم کو اوپر کی طرف اٹھائے گا کبھی روئے گا کبھی چلائے گا جب یہ خلاص ہو جائے گا تو ہم تم کو کہے گا کہ اپنے استاد کا تمام ٹکڑا اٹھا کر باہر پیکو اور ہمارے لئے کمرے کو بلکل شیشے کا محفق صاف کر دو پھر ہم ترپال دوبارہ چت پر ڈال دے گا یہ چوگری بری طرح رو رہا ہوگا ہم اس کو چپ کر رہے گا اس کا دل بھیلائے گا اور تم دیکھے گا کہ عورت کا دل بھیلانا ہم کو اچھی طرح آتا ہے تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس کے بعد ہم تمہارا مرنے کا خواہش بھی پورا کرے گا لیکن اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہم سیلانی آدمی ہیں وہ سکتا ہمارا ارادہ بدل جائے اور ہم تم کو بار بار زلیل کرنے کیلئے بان کر اپنے ساتھ لے جائے زری گل دھارا لانا تھے تم جیسے ڈاکو پر تم خود کو ڈاکیت کہتا ہے ہم کہتا ہے تم مرد ہی نہیں اگر مرد ہے تو اس لڑکی کو درمیان سے نکال کر نکالو اور ہم کو کھول کر دیکھو ہم تمہاری گردن پر مو رکھ کر تمہارا خون نہ پی جائے تو ہمارا نام نہیں زری گل کے اندر کسی جنگ جو فلمی ہیرو کی روح حلول کر چکی تھی اور وہ بڑے سے بڑے فساد کے لیے آمادہ نظر آتا تھا فرت غزب میں وہ یہ بھی بھولا ہوا تھا کہ وہ ٹیڑی میڑی اردو کے بجائے عیسی جان سراوہ پشتوں میں بھی بات کر سکتا ہے عیسی جان نے ڈرائیور کو اشارہ کیا وہ باہر کھڑی جیپ کے اندر سے ایک موٹا رسہ لے آیا قریباً پانچ گز لمبا یہ رسہ کسی ہنگامی صورت ضرورت کے لیے رکھا گیا تھا عیسی جان نے اپنے لباس سے خنجر نکالا اور اس کی مدد سے رسے کے تین چار فٹ لمبے ٹکڑے کرنے لگا یہ وہی خنجر تھا جو اس نے ڈبگری بزار والے مکان میں میری پندلی سے اتروایا تھا ابھی اس نے دو تین ٹکڑے ہی کیے تھے کہ ٹھٹک گیا اس کے ساتھی ہم بھی ٹھٹک گئے کمرے سے باہر نشیب کی طرف سے کچھ آہٹیں سنائی دی عیسی جان سیون ایم ایم رائیفل تھام کر کھڑا ہو گیا اس کے مسلح ساتھی ایک دم چوکس نظر آنے لگے عیسی جان نے دراز قد شخص کو اشارہ کیا وہ رائیفل بدست کمرے کے نیم تاریخ گوشے میں جا کھڑا ہوا رائیفل بردار ڈرائیور نے آمد و رفت کے راستے پر ترپال ہٹا کر باہر جھانکا پندرہ بیس گس کی دوری پر چند متحرک روشنیاں نظر آئیں یہ ٹورچے تھیں ٹورچ بردار تیزی سے اس مقام کی طرف آ رہے تھے ریولور بردار ڈرائیور نے آنے والوں کو بہت غور سے دیکھا پھر عیسی جان کی طرف مڑا اور سرسراتے لہجے میں بولا سردار مجتبہ کور صاحب آ رہے ہیں یہ اطلاع ہم سب کے لیے بم کا دھماکہ ثابت ہوئی مجھے عیسی جان کے چہرے پر پہری بار سرہ سمگی کے آثار نظر آئے تاہم ان آثاب شکن لمحات میں بھی وہ بدبخت فریال اور میری طرف سے پوری طرح چوکننا تھا ایک لمحے میں ہمیں گولیوں سے چھلنی کر سکتا تھا اس نے ڈرائیور کو مخصوص اشارہ کیا وہ ریولور سوتے میں باہر نکل گیا ذرا دیر بعد باہر سے مجتبہ کور کی روپ دار آواز میرے کانوں میں پڑی کیا بات ہے کون ہے اندر پیچھے ہٹو میں معافی چاہتا ہوں سرکار آپ اندر نہیں جا سکتے سردار صاحب نے اوے کون سردار پیچھے ہٹ تو مجتبہ نے جھلا کر کہا اور ڈرائیور کو ایک طرف دھکیلا اور اندر آ گیا وہ سفید بیداخ شلوار قمیز اور سیاہ واسکٹ میں تھا اس کے مانگ نکلے ہوئے بال لالٹین کی مدھم روشنی میں بھی چمک اٹھے تھے اس نے اندر داخل ہونے تک اس کے اندر داخل ہونے تک عیسیٰ جان ایک دیوار کے ساتھ پوزیشن لے چکا تھا اس کی رائفل کا رخ اب دروازے کی طرف تھا بظاہر یہ میرے لئے حرکت میں آنے کا بہترین موقع تھا لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ غلطی کی تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ہوگی میں اس دراز قد شخص کو فراموش نہیں کر سکتا تھا جسے عیسیٰ جان نے نیم تاریخ بوشے میں کھڑا کیا تھا اور جس کے ہاتھ میں برسٹ مارنے والی محلک رائفل تھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن یقینی بات تھی کہ اس نے مجھے اور فریال کو نشانے پر لے رکھا تھا مشتبہ کبر نے حیرت سے میری طرف دیکھا عیسیٰ جان نے دو ٹوک لہجے میں کہا نئی سرکار ہم آپ کو آگے آنے کی جازت نہیں دے سکتا آپ جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے ہم آپ کا بڑا عزت کرتا ہے لیکن آپ کو آگے نہیں آنے دے گا لیکن کیوں یہ غدار ہے ہمارا بھی دشمن ہے اور آپ کا بھی ہم نے اس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا ہم آپ سے کہتا ہے آپ پیچرٹ جائیں اس وقت میں نے دیکھا کہ چند اور افراد بھی دروازے پر آن کھڑے ہوئے ہیں اور ڈری ڈری نظروں سے کمرے میں دیکھ رہے ہیں ان میں مشتبہ کی منظور نظر ناہید سلمان آزر اور خدا بخش سب سے نمائی تھے مشتبہ کی بیوے زلیخہ بھی نظر آ رہی تھی لیکن وہ کافی پیچھے تھی یہ تو کیا کہہ رہا عیسیٰ یہ ہمارا بندہ ہے اسے ہم نے یہاں بھیجا تھا میں تمہیں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے دوں گا اس کے ساتھ ہی مشتبہ نے قدم آگے بڑھایا عیسیٰ جان وحشت سے چلایا نہیں سردار رک جاؤ ہم گولی چلانے پر مجبور ہو جائے گا مشتبہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لئے تذبذب نظر آیا لیکن پھر اس کیفیت کو ایک قائدانہ دریری نے ڈھاپ لیا وہ مستحقم قدموں سے آگے بڑھا اس کی شخصیت کا یہ جاندار پہلو میری نظر میں پہلی بار آ رہا تھا عیسیٰ جان نے رائفل سیدھی کر لی دروازے میں نظر آنے والے افراد حراسہ ہو کر دائیں بائے ہٹ گئے میں نے زلیخہ یا ناہیت کے سریلی چیخ بھی سنی رک جو سرکار عیسیٰ جان غر آیا لیکن اس وقت تک مشتبہ کور اس کی رائفل پر ہارٹ ڈال جو گا تھا چھوڑ دو اسے میں کہتا ہوں چھوڑ دو عیسیٰ جان بے بس نظر آ رہا تھا مشتبہ نے ایک جھٹکے کے ساتھ رائفل اس سے چھوڑا لی عیسیٰ بھنا کر کمرے کے نین تاریخ گوشے کی طرف لبکا اس کے انداز سے اس کا ارادہ بالکل آیا تھا وہ دراز قد شخص سے رائفل لے کر مجھے اور فریار کو چھلنی کر دینا جاتا تھا اور پھر اس نے ایسا ہی کیا میں نے اسے دراز قد شخص کے ہاتھ سے رائفل تھام پہ دیکھا یہی لمحہ تھا جس کے لئے میں بہت دیر سے بڑے سبر کے ساتھ انتظار کر رہا تھا اس لمحے رائفل نہ دراز قد شخص کے ہاتھ میں تھی اور نہ عیسیٰ جان کے اس ایک لمحے میں وہ محلق ترین ہتیار ہم دونوں کے لئے بلکل بے ضرر تھا میں اپنی جگہ سے حرکت میں آیا بہت دیر سے میرے ذہن میں جو لاوہ کھول رہا تھا وہ پھٹ پڑا اور برگ کی رفتار سے میرے رگو پہ میں دوڑ گیا میں جھگ کر بھاگا اور پوری قوت سے عیسیٰ جان کے ساتھ جا ٹکرایا یہ ایک شدید تصادم تھا عیسیٰ جان اچھل کر پشت کے بلدیوار سے ٹکرایا اور پھر آندھے موں کمرے کے وسط میں جا گیا رائفل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی میں نے رائفل کو ٹھوکر ماری وہ نہ ہمبار فرش پر پھسلتی ہوئی ترپال کے نیچے سے باہر نکل گئی عیسیٰ جان نے لیٹے لیٹے پھرتی سے میری ٹانگ کھینچی میں پہلو کے بل گرا میرا سر فریال کے پاؤں سے ٹکرائے تھا وہ چیختی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی مجھے اتمنان ہوا کہ وہ کمرے سے نکل گئی ہے زمین پر گرتے ہی میرا ہاتھ ایک جانی پہچانی شے سے ٹکرایا اور میرے بدر میں توانائی کی ایک لہر سی دوڑ گئی میں اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اقب سے مجھے دراز خل شخص نے دبوج لیا وہ دبلہ پتلہ ہونے کے باوجود کسی کیکڑے کی طرح سخت جان تھا میں نے اس کا سر میں نے اپنے سر کا اقبی حصہ اس کی ناک سے ٹکرایا لیکن عیسہ نے طوفانی پھرتی سے میری پیشانی کے بال مکتھی میں جکڑ لیے اس کا طوفانی مکہ میری تھوڑی سے نیچے پڑا اور آنکھوں میں تارے سے ناج گئے اسی دوران میں ڈرائیور بھی مجھ سے لپڑ گیا تھا میری مدد کرنے کے لیے مشتبہ کور تنہا تھا وہ رائیفل ہاتھ میں تھامے گرج رہا تھا چھوڑ دو اسے میں کہتا ہوں پیچھے ہٹ جاؤ اگر وہ گولی چلا دیتا تو حملہ آوروں کے علاوہ میرے زخمی ہونے کا بھی خطرہ تھا مشتبہ کے ساتھ آنے والوں میں سے ابھی تک کسی نے آگے بڑھنے کی حمد نہیں کی تھی ذری گل میری نگاہ سے اوجل تھا لیکن ظاہر تھا کہ مجھے نرگے میں دیکھ کر وہ بری طرح پیچھو تاپ کھا رہا ہے حملہ آور میرے ٹکڑے کر دینے کے موب میں تھے لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ میری مٹھی میں وہی محلک خنجر دباوا ہے جو اب تک نہ جانے کتنے خدای فوجداروں کا لہو بھی چکا ہے ابھی چند لمحے پہلے فرش پر میرا ہاتھ جس جانی پہچانی شے سے ٹکرایا تھا وہ یہی رامپوری خنجر تھا رسے کے ٹکڑے کرتے کرتے عیسیٰ جان نے یہ خنجر فرش پر ہی پھیک دیا تھا میں جھکا ہوا تھا اس لیے یہ خنجر ابھی تک عیسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو نظر نہیں آیا تھا میں نے سب سے پہلے موٹے تازر ڈرائیور کو نشانہ بنایا میں نے پہلا وار اس کی داہینی پسلیوں پر کیا کچھ کی آواز سے نو انچ لمبے پھل کا دو تہائی حصہ اس کی پسلیوں کے درمیانی خلا میں گھس گیا میں نے ایک جھٹکے سے خنجر نکالا اور دوسرا افقی وار اس کے پیٹ پر گیا اس کا پیٹ کٹ گیا اور وہ تڑک کر دور جا گرہ عیسیٰ جان کی عقابی نگاہوں نے میرے ہاتھ کو دائیں سے بائیں حرکت کرتے دیکھ لیا تھا یہی باخبری اس کی جان بچا گئی جو وار میں نے کوتا قد عیسیٰ جان کے سینے پر کیا تھا وہ طویل غامض شخص کے پیٹ پر لگا زوردار ہاتھ تھا خنجر دور تک گز گیا دراز قد شخص نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھاما اور اس کی آنکھیں حلقوں سے بہار اوبر پڑے میں نے ایک لات جمع کر اسے دور پھینک دیا عیسیٰ جان کی خوشبختی کہ دراز قد شخص لالٹین پر گرا کمرے میں ایک دم تاریخی چھا گئی میں نے اندازے سے عیسیٰ جان پر وار کیا خنجر اس کی ٹانگوں پر کہیں لگا اس کے مو سے ایک کرہ گالی سمیت ابری پھر بھاگتے قدموں کی آواز آئی مشتبہ کورن نے ہوائی برس چلایا تر تڑا ہٹ سے قریب و جوار درز اٹھے مشتبہ چلایا ٹورچ لاؤ دو ٹورچیں تیزی سے ہماری طرف بڑھیں کمرے میں روشنی ہوئی فرش پر دراز قد زبا ہونے والے بکرے کی معنی پھڑک رہا تھا ڈرائیور آخری ہشکی لے چکا تھا اس کی آنکھیں کھلی تھی اور بال اپنے ہی خون میں لٹھڑے ہوئے تھے عیسیٰ جان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا فریال اور ناہید بھاگ کر اندر آئیں ناہید نے بے قراری سے مشتبہ کمر کو ٹٹولا آپ ٹھیک تو ہیں نا ہاں ٹھیک ہوں وہ تیزی سے بولا پھر مجھ سے مخاطب ہوا شاہ جہان جنا گارڈنوائی لڑکی نے تمہیں کوئی چیز تو نہیں دی تھی ایک پڑیا سی تھی چھوٹے چھوٹے دانے تھے اس میں وہ اب عیسیٰ جان کے پاس ہے اوہ گوڑ ہم اس خبیس کا پیچھا کرنا ہوگا وہ رائفل تھامے جلدی سے باہر نکلا میں اس کے پیچھے آیا عیسیٰ کا دور دور تک پتا نہیں تھا اس کی دیوہیکل کھٹارا جیپ دس پندرہ گز کی دوری پر کھڑی تھی افراد افری میں عیسیٰ کو اتنا موقع نہیں مل سکا کہ وہ جیپ میں بیٹھ کر نکل سکتا حالانکہ اس کی چابی ڈرائیور نے میرے سامنے عیسیٰ کو دی تھی مصطبہ نے پوچھا یہ کس کی جیپ ہے عیسیٰ کی چابی بھی اس کے پاس ہے چلو آؤ ہم دوسری گاڑی تک پہنچتے ہیں مصطبہ نے کہا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا دھلان سے نیچے اترنے لگا مصطبہ کے ساتھ آنے والے افراد بھی اس کے ساتھ تھے ان میں زلیخہ اور ناہید کے علاوہ پانچ عدد مرد حضرات بھی تھے ان میں سے ایک رضاکارانہ طور پر زریگل کو کھولنے میں مصروف ہو گیا باقی سب ہمارے ساتھ لکے چلے آ رہے تھے قریباً ایک فرلانگ کا فاصلہ ہم نے ٹورچوں کی روشنی میں تیہ کیا آخر مجھے دو گاڑیاں نظر آئیں ان میں سے ایک اسٹیشن ویگن تھی اور دوسری جیپ دونوں ایک ڈھلان پر آڑی ترچی کھڑی تھی ابھی ہم گاڑیوں میں بیٹنے کا ارادہ کری رہے تھے کہ بلکل پاس ایک آہٹ سنائی دی کوئی درختوں میں چھپا ہوا تھا اور ایک دم نکل بھاگا تھا اس ویرانے میں یہ عیسیٰ جان کے سبان کون ہو سکتا تھا میں اور خدا بخش اس شخص کے پیچھے بھاگے ٹرپل ٹو رائفل میرے ہاتھ میں تھی یہ سارا علاقہ جھاڑ جھنکار اور چھوٹے بڑے پتھروں سے ڈھکا ہوا تھا ایک درجہ افراد بھی کہیں روپوش ہو جاتے تو آسانی سے نہ ڈھونڈے جاتے